نمشکار میں ہوں عریص چاولہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سامچائر ایکسپریکس خبر اب رائیبریلی یعنی کی یوپی کے رائیبریلی سے یوپی کے جنپت رائیبریلی کے نصیر آباد تھانہ شیطر میں ایک بار دل دہلا دینے واری گھٹنا گھٹت ہوئی ہے جہاں بیتی رات گھر میں سوری ماں بیٹی کی نیرمم طریقے سے اتیا کر دی گئی گھٹنا کے بعد پوری علاقے میں سنسنی پھیل گئی در کا محول پیدا ہو گیا حالانکہ پولیس کو سوچنا دے گی پولیس موقع پر پہنچی شب کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور ایف ایس ایل کی ٹیم شاک سے جھٹانے میں لگ گئی ہے جان کری ہے ملیے کی نصیر آباد تھانہ شیطر کے حاجیپور کے رہنے والے پچاس سال کے شفیقو نشا اور اس کی چودہ سال کی بیٹی تمنا بانو گھر میں سو رہی تھی گھٹنا کے دوران محلہ کا پتی موجود نہیں تھا اور وہ کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا گروار کی صبح پڑوسو نے گھر کا تروازہ کھولا ہونے پر اندر جا کر جب دیکھا تو سب کے حوث فاکتہ ہو گئے دونوں کی سر پر اور پورے شریر پر چوٹ کے نشان تھے اشنگ کا جائر یہ کی جاری کہ دونوں کو تیز زہر ہتھیار سے مارا گیا ہے پھلال ابھی تک ہتیا ہی مانا اس معاملے کو ہتیا مانا جا رہا ہے حالانکہ ایف ایس ایل کی ٹیم اور پولیس بتائے گی کہ آخر معاملہ ہے کیا فورنسک ٹیم نے موقع پر کئی شاکشوں کو اکٹھا کیا گام کے کئی لوگوں سے بھی پوچھتا پولیس نے کی حالانکہ اس معاملے میں پریجینوں نے تحریر دے کر بتایا کہ جمین کی خاطر کچھ لوگوں پر ہتیا کی شنکہ ہے ماں بیٹی کی ایک ساتھ ہتیا کی خبر ملتے ہی وہاں کے ایس پی شلوک کمار اور اپر پولیس ادکچک نتیا نندرائی رائے سہید سرولنس ویسوار ٹیم موقع پر پہنچ شب کو کبجے ملے کر پی ام پرکشن کے لیے بیجا گیا ہے حتیٰ کسی دھاردار ہتیار یا پھر لوگی کی راڈ یا سریع سے کرنا بتایا جا رہا ہے سمسیہ ہے کیا سمسیہ ہے سمسیہ ہے ہم یہاں رہا بری دیا ہے سائیکل ہے شیام گودکا کی دکان میں سائیکل خرید کر رہا ہے ناپی کے برے در سائیکل ہے جب میں لیا تو ان کو پائزہ دے دیا وہ ہمیں پائزہ پانچھا کر رہا ہے پی ہم سارے چھار سکر دے رہا ہے ہم سارے تین سو لگ آئے رہا ہے تو بھی کہنے کے جو ہے کہ سائیکل ہے تم پائسہ ہی نہیں تو ایسے ہے سائیکل بھی لائے جاؤ اور تم یہاں رو جاؤ اور یہاں کہ ہمیں ساری رمہ ہاتھ لگا دی ہیں قوم کہ رہا تھا سائیکل والے سائیکل والے سے ہم گھتا تو وہ جو ہے ہم چلانے لگے داری گریوج ہوئے لگے ہمارے ماں بہن بیٹی کوئی ہے نہیں ایدہ در دیکھیں تو ہم کو بھجیٹے لگے اندر ہمارے ساتھ وہ خیما دے بھی وہ چپل لے رہی وہ دوسری دکان سے دوڑی با تو ہم پر بھجیٹ کے لگے تھانے میں سکایت نہیں کیا کیا وہ خیما کی سو نمبر ڈال کیا پلیس والے آئے نا وہ کیاں گان پتوالی پتوالی میں میڈم بیان لیا اور آر تک کوئی کار روائی نہیں ہے یہ رسید میں لیا ہے چپلے سائسل والی میڈم میں رسید میں لیا ہے اور آر تک کوئی کپٹان ساہیب کیا نہیں ہے کپٹان ساہیب بیان لیا ہے آر تک کوئی ہماری کار روائی نہیں ہے چھا دن ہوئے گائیں دورتے ہیں نسیر آباد کے آجیپورٹ ڈاؤں میں آج سوچنا پتاب تھے کہ یہاں ایک مکان ہے جس میں کی ایک مائلہ اور ان کی بیٹے رہ رہے ہیں اور انہیں چوٹل کر دیا گیا تھا اور کے پر جب کھلے سکتے ہیں تو مائلہ کے بیٹے ہو گئی تھے ان کو ان کی بوڈی کو سکتے میں تو بجھوائے گیا ہے اور لڑکی جو ہے وہ اسپیپل میں ایڈمیٹ ہے اس کی حالت ابھی گمدیر بتائی جا رہی ہے اور یہاں پہ یہ جو کچھ ساکش ملے ہیں اس کی آدھار پر ہم لوگوں نے ٹیموں کا گھن کر دیا ہے گھٹنا کے شکران آوران کے لیے کچھ لوگوں پر پریبار دورہ شک بھی جتایا گیا ان سے بھی لگتار پوستاج کی جاری ہے شانتی ویوستہ کے لیے سر گرامیلو کہنا تھا کہ گھر کے اندر جو ہے سامان اندر کا کچھ بکرا ہوا پایا گیا ہے سبھاکتا چوری کا لگ رہا ہے اس سمبھن میں بھی ہم لوگ جانچ کر رہے ہیں ہر پہلی پہ اس میں جانچ کی جاری ہے جیسا میں نے بتائے کچھ لوگوں پر شک بھی ظاہر کیا گیا ہے اور کچھ پریستی واش جو ساکش ملیں اس کے آدھارت میں ہماری تینیں لگی مجھے جل سے جل گھٹنا کا ناورانگ کیا گیا ہے سر اس کے لیے کوئی ٹیم مگر آبی گھٹ کیا ہے جہاں ٹیمیں الگ الگ پانچ ٹیمیں گٹھت کر دی گئی ہیں جو کی نرنطر کام کرنے ہی پانچ ٹیم اگر آ چکی ہے جہاں موقع پر فورنسک کی ٹیم بھی موجود ہے ڈاک سکوڈ بھی یہاں پہنچ گئی ہے اور سارے تیکنیکل سائنٹیفک ایوڈنس یہاں سے کلیکٹ دے گئی ہے امید کیا جائے کہ جل سے جل گٹھنا پڑھتا ہوگا بلکل ٹیمیں لگا دی گئی ہیں اور سب ہی نرنطر کام کر رہی ہیں ہنڈیوان